this is جو ہیں وہ بتائیں ہیں لکھی ہیں کہ سوڈیم سلفائیڈ کو اگر ch3, ch2, ch2, bhl, kylحلائیڈ کے ساتھ ایک ایک ریشو کے ساتھ جو ہے وہ rect کرویں تو ch3, ch2, ch2, sn, a, negative اور n, b r جو ہے وہ بنتا ہے تو یہ ch3, ch2, ch2, s, negative n, a کو اگر آپ نے کسی dilute taster سے treat کر دیں تو یہ thaiyo alcohol جو ہے وہ produce ہوگی سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ جو پروڈیوز ہوگا اب اس ڈیکشن کی ایک لیمیٹیشن ہے اور وہ لیمیٹیشن یہ ہے کہ اگر یہ الکائل ہلائیڈ آپ نے یہاں دیکھیں میں نے لکھا ون ون ایکویلینڈ کے یہ بھی ایک مول ہو یہ بھی ایک مول ہو تو یہ بنتا ہے اگر یہاں پر یہ الکائل ہلائیڈ آپ ایکسس میں جو ہے وہ رکھیں تو پھر جو ہے ڈائیمر جو ہے وہ پروڈیوز ہو جاتا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سی ایس ڈی سی ایس ڈو سی ایس ڈو ایس ایچ کے ساتھ یہ جب کمبائن ہوتا ہے تو یہ والا ڈائیمر جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے کہ اگر اس کی آپ ایکسس رکھیں دوسرا میتھڈ ہے سلفر کنٹیننگ الکوہل پروڈیوز کرنے کا کہ سوڈیم بائی سلفائیڈ کو الکائل ہلائیڈ سے ٹریٹ کریں تو یہ سی ایس ڈو سی ایس ڈو اور ایس ایچ یہاں سے لگے گا اور این اے بی آٹ جو ہے وہ بن جائے گا اچھا اسی طرح سے یہ ایک سنتسز ہے جس میں یہ ایک الکائل ہلائیڈ جو ہے وہ تھائیو یوریا یہ تھائیو یوریا کا سٹکچر ہے سوڈیم ایڈوکسائیڈ اور ایس ڈ کی پریزنس میں یہ سلفر کنٹیننگ کلکوہل جو ہے وہ بناتا ہے اس کا نیچے میکنیزم بھی میں نے دیا ہوا ہے اس کا میکنیزم یہ ہے کہ یہ الکائل ہلائیڈ اور یہ تھائیو یوریا تھائیو یوریا میں اب دیکھیں نائٹوجن پر بھی لون پیر ہوتے ہیں سلفر کے پاس بھی لون پیر ہے سلفر ساپٹ سینٹر ہے کیونکہ سلفر جو ہے وہ آسانی سے یہ الیکٹرون ڈینسٹی ڈونیٹ کرتا ہے الیکٹرونیگٹیوٹی نائٹوجن کی زیادہ سلفر کی کام ہے سلفر سے یہاں پر جو ہے وہ اٹیک ہوگا یا کلورو گروپ بہر نکل جائے گا یہ سٹکچر جو ہے وہ بنیں گا سلفر نے کیونکہ لون پیر دیا تو سلفر پر پوزیٹیو چارج جو ہے وہ آ جائے گا اب آگے اس کا یہ ایک کانٹی بٹنگ سرکچر ڈاک کیا ہے کہ یہ دو الیکٹرون نائٹوجن سے یہاں فلو کریں تو یہ سلفر نیوٹرل ہو جائے گا اس پہ پھر این ایچ ٹو کو ہم نے جو ہے وہ این ایچ اور سنگل بونڈ اچ کی شکل میں دکھایا جو بیس ہے بیس یہاں سے ایک پروٹون نکال لے گا اور نائٹوجن کے پر جو پوزیٹیو چارج ہے یہ دو الیکٹرون نائٹوجن کے پاس جا کر اس کو نیوٹرل کر دیں گے یہ دیکھیں یہ نیوٹرل کر رہا ہے اب بیس او اچ نیگٹیو دوبارہ پھر اس کاربن پر اٹیک کرتا ہے یہ دو الیکٹرون جو ہے وہ نائٹوجن کے پاس آ جاتے ہیں تو نائٹوجن 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 لی چارج ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ نائٹوجن دو الیکٹرون یہاں پر فلو کروا کے یہ ایس نیگٹیو باہر نکال دے گا اب کیونکہ بیس او ایچ میں سوڈیم بھی جو ہے وہ ہوتا ہے تو ایس نیگٹیف کے ساتھ جو ہے یہ سوڈیم لگ جائے گا اور اس کو پھر اگر ڈائیلیوٹ ایسل سے ٹریٹ کریں تو یہ تھائیوال جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا اور پلس یہ والا جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ آئی ہے یہ یوریا کی انول فارم ہے تو اس کو ہم اس کی کیٹو فارم میں اگر لکھیں گے تو پھر یہ ان ایچ ٹو یہ ان ایچ ٹو وہ ڈبل بانڈ یہاں پر او بن جائے گا تو یہ یوریا کی کیٹو فارم بھی آپ اس سے لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک اور جو ہے وہ سلفر کنٹینی کمپاؤنڈ کی جو وہ سنتیسیس میں دائی سلفائیڈ دائی سلفو نائل دو سلفر جو ہے وہ ایٹم آتے ہیں آر ایس ایچ آئیوڈین اور سوڈیم ہیڈ اوکسیڈ کی پریزنس میں یہ اس طرح کا کمپاؤنڈ بناتا ہے یہ نیچے ایک ٹپیکل ایگزمپل لی ہوئی ہے کہ بنزین کے ساتھ ایس ایچ آئیوڈین اور سوڈیم ہیڈ اوکسیڈ کی پریزنس میں یہ بنزین ایس ایس اور بنزین اور پلس سوڈیم آئیوڈائیڈ اور وارٹر پروڈیوس کرتا ہے اس کا بھی نیچے یہاں میں نے میکنزم دیا ہے اسی طرح سے یہ اگر یہاں پر سٹریٹ چین ہو آئیوڈین اور یہ سوڈیم ہیڈ اوکسیڈ کی پریزنس میں یہ والا مولیکیول جو بنے گا یہاں جو بھی آر گروپ ہے دو سلفر ایٹم کے ساتھ وہ آر گروپ ایک ادھر بھی آئے گا دوسری سائٹ پر بھی آئے گا اب اس کا نیچے یہ جو ہے وہ میکنزم دیا سٹرپ ون میں ڈی پروٹونیشن کرتے ہیں سوڈیم آئیوڈ اوکسیڈ کی پریزنس میں یہ پروٹون ایس دے کا نکلے گا اس پر نیگیٹیو چارج آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کو نیوکلیو فائل یہ نیوکلیو فائل بن گیا اس نیگیٹیو کے ساتھ آئیوڈین کے ساتھ ریکٹ کروائیں گے تو اس آئی کے ساتھ ریکٹ کر کے ایک آئی یہاں سے نکال لے گا ہم انسوڈیم آئیوڈ آئیڈ بنے گا اور سلفر جو ہے وہ ایک آئیوڈین کا ایٹم لے کر یہ والا کمپاؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوز کرے گا تیسرے سٹپ کے اندر پھر ہم یہ جو ہمارے پاس پہلے سٹپ کے اندر بنا اور دوسرے سٹپ کے اندر یہ جو بنا ان کو آپس میں ریکٹ کرتے ہیں تو یہ ایس نیگیٹیو یہ نیوکلیو فائل ہے یہ سلفر پر ٹیک کر کے یہاں سے آئی نکال دے گا تو یہ سوڈیم آئیوڈ آئیڈ پھر بن رہا اور یہ فائنل مولیکیول آپ کا بن جائے گا اسی طرح سے لائیڈ فارمیشن یہ بڑی ضروری چیز ہے لائیڈ فارمیشن کیونکہ اس چپٹر کے اندر زیادہ تر جو ریکشنز ہم نے سٹڈی کرنے ہے اس میں لائیڈ فارمیشن جو ہے وہ ہم کر رہے ہوں گے تو یہ سلفر کنٹینی کمپاؤنڈ اگر اس کو الکائل ہلائیڈ سے ٹریٹ کریں تو سلفر سے ایک لون پیر سی ایچ تھری پر اٹیک کر کے آئی کو باہر نکال دے گا سلفر پر پوزیٹیو جار جا جائے گا یہ آئین ایک بانڈ بنا کر ہیلڈ ہو جائے گا پھر اگر ہم کوئی بھی اس پر بیس اگر اپلائی کریں تو یہ سی ایچ تھری سی ایچ تھری یہ تینوں سی ایچ تھری میں جو پروٹون ہے وہ اسٹے کی نیچے سلفر پر پوزیٹیو جار جا کی ویسے تو بیس سے کوئی ایک پروٹون نکال لیں تو اس کو لائیڈ بولتے ہیں یہ جو اتنا حصہ آپ کے پاس آیا سی ایچ تھری اور ایک کاربن پر نیگٹیو چارج ہے سلفر پر پوزیٹیو جارج ہے تو ایک ہی مولیکیول کے اندر اگر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ہوں تو اس کو لائیڈ کہتے ہیں تو یہ سلفر کنٹیننگ لائیڈ ہے یہ آگے بہت زیادہ یوز ہوگا جب ہم سلفر کے ریکشنز بڑھیں گے اسی طرح سے یہ سٹارٹنگ میں میں نے بتایا کہ سلفر ڈبل بونڈ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ والے پروٹون ایس دیکھیں تو کوئی بھی بیس اگر آپ اپلائی کریں تو ایک پروٹون یہاں سے نکل جائے گا اور یہ اس کا کانٹی بیوٹنگ جو ہے وہ سٹکچر ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کانٹی بیوٹنگ سٹکچر یہ والا اگر ہم کسی اور سلفر کنٹیننگ جیسے کہ یہ اوپر ہم نے یہ بنایا سی ایس پوزیٹیو سی ایس تری اور یہ یہاں سے ایک پروٹون نکال لیں تو یہ لائیڈ جو ہے وہ پروڈیوز کرے گا یہ لائیڈ بن گیا جس میں سلفر پر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ہے یہ لائیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوں گے آگے جو ریکشنز ہم نے سلفر کے پڑھنے ہیں ان میں